زوم اس کو دیکھو زوم اس کو دیکھو اکشی نے بیٹے عارف کے لئے کین کو گھر بلوایا تو کچھ مہینوں پہلے شارک نے اپنے بچوں آرین اور سہانہ کی اچھا کو پورا کرنے کے لئے ڈیو ڈیو ای میں اکلوتی انڈین ریسلر کھلی دھ گریٹ کو منت بلوا لیا تسی گریٹ ہو شارک جی ہاں چھوٹا بچہ سمجھ کے آپ انہیں کم بات سمجھ بیٹھے گا یہ بچے ہیں بولیوڈ کے بادشاہ شارک خان کے آرین اور سہانہ خان جن کے لئے شارک خان کچھ بھی کر گزرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اپنے لادلوں کی ہر مانگ ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں جس سے ملنے کی اکشا جاتاتے ہیں آرین اور سہانہ شارک خان اسے اپنے گھر کھانے پہ بلاتے ہیں اب دیکھیں نا اکشی کمار نے حال ہی میں اپنے بیٹے آرپ کے لئے جبیوڈیو ایو ریسلر کے ان کو اپنے گھر بلائیا لیکن شارک خان اکشی سے بھی دو قدم آگے ہیں دراصل جبیوڈیو ایو میں اکلوتی انڈین ریسلر کھلی کے بہت بڑے فین ہیں آرین اور سہانہ اور کچھ مہینوں پہلے کھلی ہندوستان آئے ہوئے تھے جب آرین اور سہانہ کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کھلی سے ملنے کی اکچھا جتائے پھر کیا تھا شارک خان نے فور رن کھلی رگویٹ کو بلالیا اپنے گھر منت کھانے پر اور ملوا دیا اپنے بچوں سے آرین اور سہانہ کی تو جیسے من کی مراد پوری ہو گئے لیکن یہی ایک موقع نہیں تھا جب کنگ خان نے اپنے بچوں کے لئے آسمان کو زمین پر لا کر رکھ دیا ہو حال ہی میں جب کنگ خان کے پرنس اور پرنسز نے منت میں ایک باکسنگ رنگ بنوانے کی خواہش جتائے تو شارک نے فور رن آرڈر دے کر منت میں بنوا دیا ایک ہیوڈ باکسنگ رنگ ویسے بھی شارک خان خود بھی کافی سپورٹی ہے اور سپورٹ سے ان کا خاصہ لگاو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی کافی سپورٹی رہے ہیں چلیے آرین اور سہانہ کو ایتلیٹک بنانے کے لئے شارک خان تو کافی کوششیں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شارک نے آئی پیل ٹیم کالکتہ نائٹ رائیڈرز کیوں کھری دی ہم بتاتے ہیں آپ کو دراصل جب شارک خان نے آئی پیل میں انویسٹ کرنے کا سوچا تو آرین نے شارک کو کالکتہ نائٹ رائیڈرز کیلئے بولی لگانے کیلئے کہا تھا کیونکہ آرین کالکتہ ٹیم کے کیاپٹن ڈادا اُرف سورو گانگولی کے بہت بڑے فین ہیں یہی نہیں درونا کے پریمیر پر بھی شارک خان جب پہنچے تو گوری کے ساتھ ساتھ آرین اور سہانہ بھی کنگ خان کے ساتھ آئے ویسے تو بولیوڈ سٹارز اپنے بچوں کو پبلک آئے اور میڈیا سے بچا کر رکھتے ہیں لیکن شارک خان ہمیشہ اپنے انٹیویوز میں اپنے بچوں کا ذکر لے ہی آتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنے میں کبھی نہیں ہچک جاتے اور تو شارک تو اپنے بچوں کا نام لے کر اپنے دشمنوں پر بھی وار کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے آپ کو تو یاد ہی ہوگا جب آمبر نے اپنے بلوگ پر شارک اپنے کتے کا نام بتایا تو شارک نے کچھ اس طرح اپنا گصہ ظاہر کیا کہ ای ٹوی زیوری ایز اپنے انگیر کیا جو کیا ہے ایرانی شیل ویلونے کتا ہے ایرانی شیل ساید شارو کھان کرتے ہیں اپنے بچوں سے بے ہتیار اور ان کی ہر پھائش پوری کرنے کے لئے رہتے ہیں ہمیشہ بے قرار تب ہی تو شارو کھان کے بل پر ہی ان کے بچے یہ کہتے ہیں فاپارس کو تھاری زوم ممبائل